ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زائکا ہے دیلی میں میں آج بناوں گی بہت زیادہ یمی چومین کی ریسپی اور یہ میگی پلس چومین ہے تو یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی دیکھیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ تین پیکٹ میگی لیے اور اس کے ساتھ ساتھی میں نے تینوں کلرکی یہاں پہ شمبلہ میرچ لیے یعنی یلو گرین اور ریڈ شمبلہ میرچ لیے دو کٹی بھی ہری میرچ لیے اور ایک فل سائز کی کٹی بھی پیاز لیے تو چلیے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ بنانا اور یہاں پہ میں نے تین لیے ہیں شمبلہ میرچ مطلب یعنی تین میگی کے بیکٹ لیے ہیں تو میں یہاں پر میگی سے بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی نوڈلز وغیرہ ہیں تو آپ نوڈلز کا بھی use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے نوڈلز کو یہاں پہ بوائل کرنا ہوگا تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ نوڈلز کو ایک ویسل میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد اس میں یہاں پہ پانی ایڈ کریں گے تو آپ چاہیں تو یہاں پہ نوڈلز کو بریک بھی کر سکتے ہیں یا پہ ڈائریکٹ لی ایسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا تھوڑا سا بریک کر دے جی ہوں تاکہ یہ جلدی سے بوائل ہو جائے تو چلیے اس کے اندر میں نے یہاں پہ دو گلاس بھر کے پانی ایڈ کر دیا ہے پہلے ہوشہ ملوا ایڈھاغ ایڈ کڑھا ہیڈ اپنے اپنے اکورڈنگ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اپنے پیاز ایڈ کروں گی اپنے پیاز ایڈ کروں گی جیسی اپنے پیاز ایڈ کروں گا ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کر رہے ہیں پیاز کو ہمیں اچھے سے فرائے کر لیں گے پیاز کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا گولڈن کلر ہوتی ہے ہم اس کو اتنا ہی فرائے کرنا ہے بس دیکھیں پیاز یہاں پہ اچھے سے فرائے ہو رہی ہے ہائی فلیم پر بس اس کو بیچ بیچ میں مکس کرتے رہا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ دوکٹی بھی ہری مرچے بھی ایڈ کر دے رہی ہوں اور میں یہاں پہ ساری شیملا مرچ بھی ایڈ کر دے رہی ہوں اسی ٹائم پہ شیملا مرچ بھی اس کے ساتھ میں تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے تو اس کو میں آپ پہ مکس کر دوں گی اور سوفٹ ہونے تک اچھے سے پکاؤں گی اس کے بعد میں یہاں پہ پہلے تو اگر آپ کے پاس تیروں کلر کی شیملا مرچ یہاں پر ایڈ کر دے رہی ہے تو آپ کو اسی بھی ایک کلر کی شیملا مرچ لے سکتے ہو یعنی گرین والی تو بہت ہی ایزیلی ایڈ کر دے رہی ہے مارکیٹ میں کہیں بھی مل جائے گی بس میں نے تو اسے تھوڑا سا اٹریکٹیو لگے گا اس لئے میں نے ہاں پہ تینوں کلر کی شیملا مرچ تو دیکھیں شیملا مرچ یہاں پہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں ہاں پہ نوڈلز بھی ایڈ کر دوں گی تو دیکھیں نوڈلز جو اچھے سے اوبل گئے ہیں یعنی بھول ہو گئے ہیں اور میں نے اس کو ڈائریکٹ لی کڑھائی میں ایڈ کر دیا ہے اب ہمیں نوڈلز کو سب سے پہلے تو تو یہاں پہ شیملا مرچ میں یا پھر اس مسائلے میں بھڑیا سے مکس کر لی رہا ہے ہمیں اور ہم یہاں پہ نوڈلز میں آپ ایڈ کریں گے ساوچز اگر آپ کے پاس ساوچز اویلی بل ہیں تو اب یہاں پہ ساوچز ایڈ کر سکیں اور میں یہاں پہ سب سے پہلے ایڈ کروں گی سویا ساوچ سویا ساوچز میں ایک دم چاومین والا کلر اس میں ایڈ ہوگا تو دیکھیں میں یہاں پہ سویا ساوچ تھوڑا کمی ایڈ کر رہی ہوں زیادہ نہیں ایڈ کر رہی ہوں آپ تھوڑا کمی ایڈ کر کے اسے ایڈ کر سکتے ہیں اور ساوچز میں بھی کافی نمک ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ نمک بھی اس میں ایڈ کرنے کوئی زراد نہیں ہے تو سویا ساوچ کے بعد میں یہاں پہ تھوڑی سی ایڈ چیلی ایڈ کیے اور تھوڑا سا ایک دم حلدی ایڈ کیے 1-4 ٹی سپون کریں بس ان چیزوں کو آپس میں اچھے سے مکس کر دیں گے دیکھیں میں نے یہاں پہ سارے ساوچز کو آپس میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اسے ایسے مکس کرنا ہے کہ نوڈل سے میں اچھے سے ایڈ بھی ہو جائیں اسے ایڈ کرنے کے ایک ٹپس بھی ہے کہ ساوچز کو آپ تھوڑا سا پانی مکس کر کے اسے ایڈ کر سکتے ہیں اور میں یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں اس میں تاکہ تھوڑی سے سافٹ ہو جائیں نوڈلز اور یہ جو ساوچز نے پرفیکٹ لی آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اس کو بڑی سے سافٹ کر لے رہے ہیں پہلے اب جو یہ بن کے ایک دن تیار ہو رہی ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک پیکٹ میگی کا مسالہ لیا ہے جو میں ایڈ کر رہی ہوں میگی کے اندر اور میگی مسالہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لے رہے ہیں اور اگر آپ اسے نوڈل سے چومنٹ بنا رہے ہیں یعنی میگی کا یوز نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ میگی مسالہ کو آوائیڈ بھی کر سکتے ہو ہلکا ساں پہ چاٹ مسالہ بھی سپرنکل کر سکتے ہو تو ریسپی بن کے بلکل ریڈی ہے میں نے گیس کی فلیم کو آف کر دیا ہے اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھانکیو سو مچ